میڈن پاکستان کی تو ہمارے ہو سلمان خان میڈن پاکستان کا شو کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ دکھاتے ہیں پاکستان میں بنیوی چیزیں اور اس کو کس طریقے سے ہمیں بھی پروموٹ کرنا چاہیے اور خریدنا چاہیے اور میں بتاتی چلوں کہ سلمان خان ابھی موجود ہے ہمارے اسلامباد کی فیمیس اور لیڈنگ فارمسیوٹیکل اور ڈپارٹمنٹل سٹور ڈی واتسن پہ تو آئیے ان سے مزید جانتے ہیں جی سلمان جی اس وقت ہم موجود ہیں اسلامباد کی لیڈنگ فارمسیوٹیکل اور سپر سٹور چین ڈی واتسن کے اندر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے جنرل منیجر آپریشن مسٹر نسار تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں ڈی واتسن کی کچھ بزنس ذرنی کے حوالے سے کب انہوں نے بزنس شروع کیا اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا وجہ ہے کہ ڈی واتسن جو ہے اسلامباد کے اندر اتنا مشہور ہے جو لوگ اسلامباد آتے ہیں اس سے مختصر علاقوں میں رہتے ہیں وہ ضرور ڈی واتسن کے سپر سٹورز یا ان کی فارمسیوٹیکل چین میں شاپنگ رہتے ہیں تو سلامتے کم اسلامباد کے ساتھ ساتھ سلامتے کم اسلامباد کے ساتھ ساتھ I'm good player meeting you such a great thank you very much for your precious time Thank you Simon for your coming here to ڈی واتسن So thank you very much ڈی واتسن میرے خیال سے اسلامباد کا حربندہ جانتا ہے I know So یہ جو ماشاءاللہ ایک لیڈنگ فارمسیوٹیکل چین آپ چلا رہے ہیں اور سوپر سٹور چین چلا رہے ہیں فرمزا ہمیں بزنس ذرنی کے حوالے سے بتائیے گا میرے خیال سے اسلامباد کی افتادائی فارمسیز کے اندر جو ہے ڈی واتسن کا نام ہے Exactly ڈی واتسن بیسی کلی جو جو گروپ آف چین اور فارمسیوٹیکل چین ہے جو ڈی واتسن کے سیو ہے وہ ہے زفر بختاوری زفر بختاوری نے نائنٹین سیویٹی سے ڈی واتسن گروپ آف پارمیسیز کا جو ہے نکات کیا اس کے بعد آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کی ڈیمانڈز کے پر ہم لوگ فارمیسی سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم گروسیری میں اور کاسمیٹکز میں اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ملٹی نیشنل انٹرنیشنل لیول کے پرانٹ سے تو اس میں ہم نے ایون فارمیسیز میں بھی اور پھر گروسریز کے اندر اور کاسمیٹک کے اندر بھی کافی ساری مختلف ایمپورٹڈ پروڈکس جو ہے وہ یہاں پہ جو لوگ اسلام آباد کے شہری ہیں جو مختلف ڈیفرن سٹی کنٹریز میں رہتے ہیں وہ چیزیں جو ان کو پاکستان میں نہیں ملتی ہیں تو وہ صرف ڈیوارسن میں ان کو پائی جاتی ہیں اچھا جو فارن کمیونٹی ہے جو آپ تسکہ کر رہے ہیں وہ کیونکہ بہت ہاں استعمال کرتی ہے تو کیا رسپونس آپ دیکھتے ہیں اور اب آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے اندر بیتہاشا کامپنی ہیں جو وہ ایمپورٹ سبسٹیوٹ ایک قسم کا کر رہی ہیں کہ جو آپ باہر سے ایمپورٹ کرواتے تھے وہ پروڈکس سیار کر رہی ہیں تو ان میں ایک ایکن فوڈ بھی سویا ملک بنا رہی ہے ؟ جی آفار اس کی تصوات کے بعد سویا ملک باہر سے استعمال کرتے ہوئے ہیں اور یقین سویا ملک باہر استعمال کرتے تھے پرس آنچ otherwise ہے ہمیں اچھا ہوا کہ ڈیوارسن پہ انہوں نے پہلا سٹیپ ڈیوارسن سے لے لیا اور کیا کسٹمرز خاص طور پہ جو سویا ملکہ استعمال کرتے ہیں ان کا کیا فید بیک ہے بہت پسند کر رہے ہیں جو ینگ جنریشنز ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کیونکہ جیمز وغیرہ جو کر رہے ہیں یا جو یوگا خواتین اکثر اس میں زیادہ ان کا پریسکرپشن ہے کہ وہ آتی ہیں اور وہ اس کو لائک کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہیں وہ پروڈکس جو لوگ باہر امپورٹ سے مانگواتے ہیں امپورٹ کی کسٹ وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے تو وہ کسٹ فیکٹر بھی بڑا ہو جائے ہیں پریلیہ کے اندر آپ ممالک جو ہیں وہ اپنے اوپر ڈیپینڈٹ ہوتے ہیں اور یہی ہم بھی بار بار کہنا چاہتے ہیں کہ بھی پاکستانی بھائے پاکستانی پروڈکس اور ہمیں اپنی پروڈکس کے اوپر فخر کرنا چاہیے ان کو استعمال کرنا چاہیے میڈین پاکستان پروڈکس کو پریفر کرنا چاہیے اس طرح ایکن فوڈز نے ایک گاب دے کے سویا ملک کی مفتری پروڈکس بنائی ہیں اور آلمرڈ ملک بھی بنا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کہہ دیجئے کہ کول پریس آئل جو ہے وہ بھی ایکسریکٹ کر رہے ہیں اس طرح کے بہت سی چیزر ہو سکتی ہیں جن پہ ہمیں جس طرح کی یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سی ایسی پروڈکس یہ ابھی بھی امپورٹ کرواتے ہیں وہ پاکستان میں بننے چاہیے ہیں اور جس طرح ہمیں نسار صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پرائیس کا اتنا فرق ہو جاتا ہے میڈین پاکستان پروڈکس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ پاکستان میں بن رہی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق بن رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پرائیس میں رہا فرق ہے بلکو ڈیپینٹلی آپ دیکھئے دنیا بھر میں کتنی مختلف کمپنیز ہیں جو سویا ملک بنا رہی ہیں اور اب انٹرسنگلی پاکستانی کامپنی بھی اس پر آئی ہے اور یہ پروڈکس جنہا ہے انشاءاللہ میرن پاکستان کا پراؤٹ ٹیک لے کر باہر بھی ایکسپورٹ ہوں گی تو تمام تر انٹرپنیورز کو تمام تر پاکستانیوں کو امبار پر یہ کہیں گے کہ انٹرپنیورشپ کی طرف آئیں گیپس ہمیں اور ایسی بہترین پروڈکس بنائیں جسے پاکستان پر فائدہ ہو مجھے تو اپنے بچپن کی یادیں ایک دم سے تازہ ہو گئی ڈی واتسن جانا اور وہاں کا ہمیشہ ہوتا تھا ہر چیز ایویلیبل ہے اور یہی پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اب تو ہمارے پاکستان میں پروڈکشن دیکھیں اور لیو سے لے کے ایوکاڈو سے لے کے چیا سید مطلب آپ جو بیسک چیزیں پہلے ایکسپورٹ کرتے تھے یا وہاں سے ایمپورٹ مانگواتے تھے اب ہر چیز ہوئے ہمیں ایزیلی یہاں پہ اویلیبل ہے